دوستے اس ویڈیو میں ہم ٹیشیوز کے بارے میں پڑھیں گے پلانٹ کے ٹیشیوز پودوں کے ٹیشیوز پلانٹ سیلز آر موسٹلی ریکٹینگولر ان شیپز ریکٹینگولر ہوتے ہیں شیپ میں دیئر شیپ اس منٹینڈ ڈیو ٹو ریجڈ سیلوال سراؤنڈنگ ڈیم اینڈا لارج ویکیول ان دا سائٹوپلازم سیمیلر گروپ مل جائے سیلز کے تو پھر ایک ٹیشیو بن جاتا ہے سیلمین کا ٹیشیو بناتے ہیں یہ ریکٹینگولر ان شیپ ہوتے ہیں یہ شیپ منٹین کرنے میں سیلوال کی وجہ سے جو ہے نا سیلوال جو ہوتی ہے نا وہ پودوں میں موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی شیپ جو ہوتی ہے نا وہ منٹین رہتی ہے اور ایک ویکیول بھی موجود ہوتا ہے جو بہت بڑا ایسے پانی سا بڑا ہوتا ہے پودے میں اس کو سائٹوپلازم کے اندر ایک جیلی سی جس ہوتے ہیں اس کو سائٹوپلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اپی ڈرمال ٹیشیوز جو پتہ ہے نا اس کی جو یہ اوپر والی تیہ ہے اس کو اپر اپی ڈرمال کہتے ہیں پتے کی نیچے والی تیہ کو لوہر اپی ڈرمال کہتے ہیں اس کے اندر جو یہ گرین ساپ کو نظر آرہے ہیں نا یہ والے جو دور دور ہیں یہ والے اس طرح یہ یہ اس کو کہتے ہیں سپونجی میزو فیل میزو فیل اور جو یہ والے ہیں یہ والا اس کو کہتے ہیں پلسائیڈ میزو فیل ٹھیک ہے تو اپی ڈرمال کا کام ہوتا ہے کہ پتے کی حفاظت کرنا یہ والی جو ہے نا یہ والی تیہ اور یہ والی جو اندر یہ سیل ہے نا ان کی اور سیل کہہ رہا ہوں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں باس ان کا یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اور جو میزو فیل سیل ہیں جو میزو فیل سیل ٹیشوز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ کھراک بنانا ٹھیک ہے تو ایک جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میزو فیل ٹیشو اس آسو کالڈ فوٹو سینٹھیڈک ٹیشو it is specialized to prepare food and remove ویسٹ it is located between upper and lower epidermal layers in the leaves cells forming cells forming میزو فیل ٹیشو are called میزو فیل سیلز پیلا سائیڈ میزو فیل سیلز آر elongated and tightly packed together forming a layer beneath the upper epidermal یعنی کہ یہ بہت tight ہوتے ہیں ایسے جڑے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ ان کو کہتے ہیں پلسائیڈ میزو فیل ٹھیک ہے یہ خوراک بناتے ہیں پتے میں تو دوسرا ہوتا ہے جو وہ سپونجی میزو فیل کیا کرتے ہیں یہ located below the پلسائیڈ لیئر and above the lower epidermal photosynthesis also take place in سپونجی جو photosynthesis photosynthesis ہوتا ہے خوراک بنانے کا عمل وہ ان میں بھی وہ کوپذیر ہوتا ہے vascular tissues کیا ہوتے ہیں vascular tissues دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک xylem اور ایک phloem آپ کو پتا ہے phloem تو xylem کیا کرتا ہے یہ پانی جو ہوتا ہے یہاں سے پانی اور منرلز پودے تک لے کے جاتا ہے پتنو دکھ اور phloem جو ہوتا ہے وہ خوراک وغیرہ پودے کے دوسرے حصے تک لے کے جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا بس xylem پانی لے کے جاتا ہے اور منرلز اور phloem جو ہے خوراک دوسرے حصوں دکھ پہنچاتا ہے اب ہم animals کے tissues پڑھتے ہیں animal tissues کون کون سے ہوتے ہیں epithereal tissues یہ انسانوں کی جلد ہے ٹھیک اس کی جو اوپر والی تیہ ہوتی ہے سکین کی اس کو کہتے ہیں epidermis درمیان والی کو کہتے ہیں dermis اور جو hypodermis dermis epidermis dermis hypodermis لیئر جو سکین ہوتی ہیں تو epithelial tissues جو ہوتے ہیں سکین میں مجود ہوتے ہیں تو epithelial tissues consist of epithelial cells which are packed closely to form flat sheets or layers بناتے ہیں this tissue makes the surface layer of skin and inner lining of the tubes or cavities in the body skin cells are like the tiles and are tightly attached to one another they make a protective cover skin over the body ٹھیک ہے body muscle cell پر سے ہوتے ہیں muscle cell consist of muscle cells they have ability to contract or relax to produce movement یہ contract بھی کر سکتے ہیں relax بھی کرتے ہیں cardiac muscle جو دل میں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں cardiac muscle make the heart beat to pump blood for its circulation in the body in the body skeletal muscle muscle movement skeletal movement and smooth muscles are present inside the body to cause movement in different organs یہ بھی حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں cardiac یہ دل کے muscle skeletal یہ body کے muscle کو حرکت دیتے ہیں یہ بھی body کے جسم کے اندر جو موجود ہوتے ہیں انکو دیتے ہیں حرکت smooth muscle آگے ہے nervous tissue each neuron has bright ending and a long fiber neurons form the nervous tissue to transmit message from one part of the body to the another انسان میں nervous system موجود ہوتا ہے یہ body ہوتی ہے تو ادھر یہ exome سے بنے ہوئے آگے دوسرا سیل اس کے سال جوڑا ہوتا ہے پھر اس طرح جوڑے جاتے جاتے رہتے ہیں دماغ تک پہنچے ہوتے وہاں سے میسر بھی ایک سیکن سے پہلے آجاتا ہے blood is a type of connective tissue consisting of blood cells blood tissue consist of blood cells blood circulate through out the body to transport different materials from one part of the body to another red blood cells are around and flattered they carry oxygen from lungs to the whole body they also bring carbon dioxide from the body cells red blood cells from oxygen blood to the other carbon dioxide to the lungs to back to this is organs and organ system next video